السلام علیکم سٹوڈینٹس ضمید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اور چھٹیاا انجوائی کرے ہوں گے آج کیا ہمارا ٹاپک ہے انوارمنٹ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے انوارمنٹ چاہتا ہے پھر اس کے بعد اس کے کمپوننٹ دیکھیں گے اس کے حصے دیکھیں گے کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہابیٹٹ کیا ہوتا ہے انوارمنٹ کہتے ہیں ہمارے اردگرد کا جو ماحول ہوتا ہے ہمارا انوارمنٹ ہوتا ہے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں جس جگہ آپ بھی آپ بیٹھے میں ہیں جہاں پہ بھی آپ کھڑے میں ہیں آپ کے اردگرد جو چیزیں بھی ہیں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ آپ کا انوارمنٹ ہے اگر آپ اپنے اردگرد نظر دوڑائیں اپنے اردگرد دیکھیں کیا چیزیں ہیں تو آپ کو کچھ living things نظر آئیں گی کچھ non living things نظر آئیں گی جو living things ہوتی ہیں وہ ایک الگ category آتی ہے ٹھیک ہے وہ component جو environment کا component ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے جو non living ہے وہ الگ component میں آتے ہیں تو environment سب سے پہلے ہم define کرتے ہیں environment کیا ہے environment کہتے ہیں surrounding کو اردگرد کا جو area ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں جد جگہ پہ بھی آپ ہیں آپ کے اردگرد جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا environment ہے ٹھیک ہے تو environment کس کو کہیں گے ہم environment بولیں گے surrounding کو surrounding area جو ہے اس کو ہم کہیں گے وہ آپ کا کیا ہے environment ہے اب آتے ہیں ہم اس کے component پہ environment کے دو component ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے abiotic اور ایک ہوتا ہے biotic ایک کیا ہوتا ہے abiotic ایک ہوتا ہے biotic اچھا یہ جو ورڈ بائو نکلا ہوئے ہیں بی آئی او بائو بائو ورڈ جو ہے یہ living سے نکلا ہوئے ہیں جاندار سے نکلا ہوئے ہے ٹھیک ہے تو اس component میں جو بھی چیزیں آئیں گے وہ living things ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے اردگرد جو بھی جانور ہیں انسان ہیں جو کچھ بھی آپ کے اردگرد ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹائم پہ جو کچھ بھی آپ کے اردگرد ہے وہ سارے اس گروپ میں آتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو اپنے اردگرد چیزیں نظر آ رہی ہیں جو non living ہیں ٹھیک ہے وہ اس گروپ میں آتے ہیں اس گروپ میں کیوں آتی ہیں کیونکہ بائو کا مطلب ہوتا ہے living تو اس میں living things آ جائیں گے ساری a biotic کا مطلب ہوتا ہے non living non living کیسے بائو کا مطلب living a کا مطلب ہوتا ہے non no ٹھیک ہے تو non living component جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اور biotic جو ہیں وہ living ہیں وہ اس میں آئیں گے اب آپ سب بچے جو بھی میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں آپ سب اپنے اردگرد ایریا میں جرح نظر دڑائیں آپ اگر کسی روم میں ہیں تو آپ کو روم میں بھی یہ دونوں گروپ کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی مطلب اگر آپ اپنے روم میں ہیں تو آپ کو bed نظر آ رہا ہے table نظر آ رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ٹی وی نظر آ رہا ہوگا یہ ساری اس میں آئیں گی a biotic میں وہ آپ کے environment کا حصہ ہیں آپ کے ماحول کا حصہ ہیں وہ ساری چیزیں لیکن وہ ساری کیا ہیں a biotic ہیں اب آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو living things بھی نظر آ رہی ہوں گے آپ کے بہن بائی پاس بیٹھے ہوں گے آپ کے امنی ابو پاس ہوں گے کوئی relatives آپ کے پاس بیٹھا ہوئے کوئی اور بندہ آ کے بیٹھا ہوئے یا اگر آپ کئی باہر نکل کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کئی باہر خیتوں وغیرہ میں ہے تو وہاں پہ آپ کو بینسیں وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی جانور نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے علاوہ مچھر وغیرہ ہوں گے مکھیاں یہ ساری چیزیں جو ہوں گی باقی وہ آپ کی biotic component میں آئیں گی living میں تو جو بھی living things ہوں گی نا living جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو جاندار ہوں گے وہ سارے بائیوٹک میں آئیں گے اور جو غیر جاندار ہوں گے جو non-living ہوں گے وہ سارے آپ کے abiotic میں آ رہے ہیں abiotic یہ بھی آپ کے environment کا حصہ ہے environment کیا ہوتا ہے environment اس چگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے اردگر کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا environment ہے دوسری چیز جو آج ہم نے دیکھنی تھی وہ تھی habitat habitat کیا ہوتا ہے habitat habitat کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ آپ کا habitat ہے مثلا اگر آپ جس room میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس time پہ تو وہ room آپ کا habitat ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا گھر آپ کا habitat ہے ٹھیک ہے جو جگہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ سوڑا سا جو area ہوتا ہے وہ آپ کا habitat ہوتا ہے environment ہوتا ہے کہ آپ کے اردگرد کا جو ماحول ہے آپ کے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہو جائے گی وہ environment ہو جائیں گی اس کا easy method یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایک ڈبا ہم نے draw کیا ہے ٹھیک ہے اس ڈبے میں کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا circle ہے اس circle کے اندر یہ ادھر ہیں آپ ٹھیک ہے میں ادھر ہوں تو یہ والا جو circle ہے جس جگہ پہ میں رہ رہی ہوں جہاں پہ یہ والا circle جو ہوگا یہ کیا ہوگا یہ habitat ہوگا اور میرے اردگرد کا یہ جو سارا area ہے یہ والا جو سارا area میرے اردگرد ہوگا یہ سارا کیا ہوگا یہ environment ہوگا اس کو ہم بولیں گے environment جس جگہ پہ ہم رہے ہوتے ہیں جو ہمارا گھا ہوتا ہے جو ہم جو ہم habitat کہتے ہیں اس کے اردگرد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی اس کے اردگرد کا محول ہوتا ہے جو اس کے اردگرد چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہمارا environment ہوتی ہیں وہ سارا ہی ہمارا محول اس میں دو طرح کی چیزیں ہو prêt جن کو الجمال کچھ ہوتے ہیں ایبائوٹک جن کو ہم کہتے ہیں لیوڈ گو نے dejام ناؤں لاوڈ چیزیں اور لیوڈ گو دونوں ہمارے خواب کا حصہ ہوتی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہاؤں گا ہاؤں گے کہ ہم analyst کیا離تند سے کی كما Eph acces حیبیٹیٹ بھی تو وہی چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا حیبیٹیٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ رہ رہی ہوتے ہیں آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کا حیبیٹیٹ ہے آپ کے گھر کے اردگرد جو چیزیں ہیں آپ کے اردگرد جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کا محول ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت ایزی سے اس کو اب ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہوں گے کہ حیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے اور انوارمنٹ کیا ہوتا ہے ایکٹیوٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اردگرد ابزار کرنا ہے آپ نے اپنے اردگرد مشاہدہ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کے ماحول کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ اے بائیوٹک میں آتی ہیں کون سی چیزیں اے بائیوٹک میں آتی ہیں دونوں کو لگ لگ آپ نے لسٹنگ کرنی ہے تینکیو